اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا رہتا ہے اور انہیں صحیح استعمال کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس میں برکت بھی برقرار رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ رزق مختلف دہانوں سے انسان کے پاس پہنچتا رہتا ہے لیکن جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور قدردانی نہیں کرتا تو یا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو انسان سے چھین لیتا ہے یا ان نعمتوں تک انسان کی ابروچ اور رسائی کو مشکل بنا دیتا ہے انسان کے پاس انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وافر مقدار میں نعمتیں موجود ہیں اور ان نعمتوں سے متعلق انسان سے یقیناً سوال جواب بھی ہوگا چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے ان پر اللہ کا شکر گزار رہے اور ان نعمتوں کی قدردانی کرے ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں انسان سے چھین جائیں ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں اور وطن عزیز پاکستان ہم سب کا وطن ہے یہ بات ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے اللہ تعالیٰ نے اس وطن عزیز پاکستان میں وافر مقدار میں نعمتیں ہم سب کو دے رکھی ہیں اگر ہم اس ملک کی سرزمین کو دیکھیں پہاڑوں اور دریاؤں کو دیکھیں اسی طریقے سے فیضاؤں اور ہواں کو دیکھیں یہ سب کے سب اللہ کی نعمتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کریں اور ناشکری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں اور پاکستان کے سیاسی نظام پاکستان کے معاشی نظام تعلیمی نظام اسی طریقے سے صحت کا معاملہ اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں صورتحال ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس وقت مایوسی کا شکر ہیں سیاسی ادم استقام کا شکر ہیں معاشی لحاظ سے ادم استقام کا شکر ہیں ہمارا نوجوان جو پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈگری ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے لیے ملازمت کے مواقع نہیں ہیں غربت اور افلاس کی صورتحال بڑی گھمبی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن ایسی صورتحال میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا قبلہ ٹھیک کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو ہم سے چھین لے پاکستان ہمارے لیے آزادی کی علامت ہے اور اگر ہم نے اس ملک کی ناقدری کی اس ملک میں پائی جانے والی نعمتوں کی ناقدری کی ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مایوسی کی طرف لے جائے اور پھر ہم رفتہ رفتہ غلامی کا سامنا کریں اس صورتحال میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رکھ کریں اور اپنے آپ کو صدھرنیں ایسا نہ ہو کہ انسان ہم سب پاکستانی ایک مشکل صورتحال کا سامنا کریں اللہ تبارک و تعالی نے صورت النحل میں ایک قوم اور ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے وہ قوم اور وہ بستی اس کے پاس اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں تھی لیکن جب ناشکری ہوئی تو اللہ نے ان پر اپنا ایک عذاب مسلط کر دیا ان آیات کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی صورتحال بھی اس قوم جیسی ہے جس پر اللہ نے اپنا عذاب اور ایک مایوسی مسلط کر دی تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک بستی اور ایک قوم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جہاں کے باشندے بڑی پر اتمنان اور پر امن زندگی بسر کر رہے تھے ان کے پاس اللہ کی طرف سے رزق بڑی وافر مقدار میں ہر طرف سے آ رہا تھا یعنی پور سرزمین ہوائیں فیضائیں اور سمندر پہاڑ سب کچھ ان کے لیے نعمت کے امبار لگا رہا تھا لیکن ہوا کیا فَقَفَرَتْ بِأَنْ أُمِ اللَّهِ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اس کا نتیجہ اور رجل کیا ہوا فَأَزَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھوکا اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو یوں بیان فرمایا بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی اس وجہ سے اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کی نعمتیں واقع مقدار بھی ہمارے پاس موجود ہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ناشکری کا شکار ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہئے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہئے